میکرو ایکنومک فورکاسٹنگ یہ سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے کہ میکرو ایکنومسٹ جو ہیں وہ اپنے سکیل اور اپنے نالج کو کہاں پر یوز کرتے ہیں ایک بہت ایمپورٹنٹ جو شعبہ ہے وہ ہے فورکاسٹنگ کا میکرو ایکنومسٹ جو ہیں وہ میکرو ایکنومک ویریبلز کو فورکاسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی ایمپورٹنس کیا ہے یہ فورکاسٹنگ آپ کو کرنٹ سٹیٹ آف ایکنومی کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہلپ کرتی ہے یہ آپ کے جو پوٹینچل ریسکس اینڈ اپورچنٹیز کو ایڈنٹیفائی کرنے میں ہلپ کرتی ہے اور یہ پالیسی مییکرز کو بزنس پرسنز کو انفارم ڈیسیئن لینے میں ہلپ کرتی ہیں سو جب میکرو ایکنومسٹ فورکاسٹ کرتے ہیں تو یوشیلی کیا اس میں آسپیکٹس ہیں کیا سٹیپس ہیں the very first one step is data collection اب جس شعبے کے بارے میں بھی جس چیز کو بھی میکرو ایکنومک وریابل کو فورکاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے relevant data آپ کولیکٹ کریں گے اور اس کو انیلائز کریں گے پھر ہم فورکاسٹنگ کے لیے ڈیفرنٹ ایکنومک موڈلز یوز کرتے ہیں سو اپنے نام سنے ہیں ISLM موڈل ایگریگیٹ ڈیمینڈ ایگریگیٹ سپلائی موڈل ڈیفرنٹ گروتھ موڈلز ہیں سولو گروتھ موڈل بہت فیمس ہے انڈوجینس گروتھ موڈل اور اس طرح کے فیلپس کرپس کنزمشن فنکشن سو بہت سار ایکنومک موڈلز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں اور ان کی مدد سے پھر فورکاسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹائم سیریز انیلیسس ہمارے پاس ایکنومیٹرکس میں اور سٹیٹیسکس ہمیں کچھ ٹیکنیکس پروائیڈ کرتے ہیں ٹائم سیریز انیلیسس ٹائم سیریز ڈیٹر کو انیلائز کرنے کے لیے سو موڈنگ ایوریج میتھرڈ آرما یا آریما موڈلنگ آپ نے سنا ہوگا آٹو ریگریسیو انٹیگریٹڈ موڈنگ ایوریج موڈل اور اسی طرح آرچ کارچ موڈلز وغیرہ یہ موڈلز ہم یوز کرتے ہیں ٹائم سیریز ڈیٹا کو انیلائز کرنے کے لیے اس کے پیٹرنز کو آئیڈنٹی فائی کرنے کے لیے اس میں ٹرینڈز کو دیکھنے کے لیے تو یہ ہمیں سٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس ہمیں ہیلپ کرتی ہیں میکرو ایکانومسٹ کو کہ وہ فورکاسٹ کر سکیں اسی طرح میکرو ایکانومسٹ فورکاسٹنگ کے لیے لیڈنگ لیگنگ اور کوئنسیڈنٹ انڈیکیٹرز کو بھی یوز کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ کچھ انڈیکیٹرز جو ہوتے ہیں وہ لیڈنگ ہوتے ہیں سٹاک مارکیٹ اس لیڈنگ انڈیکیٹر یہ جب اچھا پرفارم کرے گی تو یہ ایکانومی کی اوورال پرفارمنس سے پہلے یہ اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس سے پھر میکرو ایکانومسٹ فورکاسٹ کرتے ہیں کہ اب ایکانومی کس طرف جا رہی ہے اسی طرح کچھ ویریبلز لیگنگ ہوتے ہیں for example unemployment is a لیگنگ ویریبل اور کچھ ویریبلز کوئنسیڈنٹ ہوتے ہیں یعنی جس طرف جس وقت ایکانومی جس طرف جاری ہوتی ہے اس طرف وہ اس وقت موف کر رہے ہوتے ہیں industrial output for example کوئنسیڈنٹ ویریبل ہے تو with the help of these types of indicators بھی ہم فورکاسٹنگ میں help لیتے ہیں external factors اور global economy بھی فورکاسٹنگ میں بہت role player کرتی ہے جو international trade ہے اور international باقی جو واقعات رونما ہوتے ہیں تو وہ سارے بھی فورکاسٹنگ میں ہم اس information کو incorporate کرتے ہیں اور اس سے help لیتے ہیں سو یہ سب کچھ کے باوجود فورکاسٹنگ is not an easy job and macro economists are usually not very good at it کیوں اس لیے کہ فورکاسٹنگ میں just economic variables ہی involved نہیں ہوتے اس میں economic کے علاوہ اور بہت سارے political اور international global اس میں factors involved ہوتے ہیں لیکن even then یہ important ہے یہ بالکل اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح کارڈیالوجسٹ جو ہے وہ یہ تو فورکاسٹ نہیں کر سکتا ہے کہ ہارٹیک ہوگا یا نہیں ہوگا اور کب ہوگا لیکن بہرحال اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک بہت ہی complex system ہے اس کو سمجھنا تھارولی اتنا آسان نہیں اور پھر اس کی بنیاد پر فورکاسٹنگ کرنا even اس سے بھی مشکل کام ہے تو اسی طرح economy بھی اور economic جو variables ہیں یہ بھی بہت complex natures کے ہوتے ہیں بہت سارے factors اس میں involved ہوتے ہیں تو ان کو تھارولی سمجھنا اور پھر ان کی understanding کے بعد فورکاسٹ کرنا یہ مشکل ہے لیکن even then یہ ہمیں ایک system کو سمجھنے میں help کرتی ہیں اس کی example مثلا یہ ہے کہ اگر آپ یہ فورکاسٹ کرنا چاہیں کہ next year پاکستان کی GDP کیا ہوگی suppose تو GDP آپ جانتے ہیں GDP کیا ہے کہ پاکستان کی جو total آبادی ہے اس میں لوگ جو کام کرتے ہیں ان سب کو آپ ایڈ کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی GDP کہلائے گی تو کتنے لوگ ہیں کتنے شعبے ہیں اور ہر شعبے میں کتنے multi dimensional factors ہیں جو اس شعبے کو effect کرتے ہیں تو ان سب کی care کرنا اور ان سب کی بنیاد پر فورکاسٹ کرنا تو obviously it is a very complex phenomenon یہ possible نہیں ہے کہ آپ بہت اچھی فورکاسٹ کرسکیں لیکن بہرحال economist try کرتے ہیں اس کو فورکاسٹ کرنے کے لئے اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں لیکن عام طور پر جب وہ فورکاسٹ کرتے ہیں تو وہ پھر یہ اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہوں گے کہ what is the most likely possible outcome ٹھیک ہے اور اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ پھر وہ combine کر دیتے ہیں کہ the optimistic اگر scenario ہے ساری چیزیں اگر positive ہیں تو پھر کیا possible outcome ہوگا اور pessimistic جو ہیں ساری چیزیں اگر up other direction میں move کریں گی تو کیا تو اس طرح کی وہ ایک آپ کو ایک idea دیتے ہیں کہ most likely کیا ہے اور optimistic value کیا ہے اور pessimistic کیا ہو سکتی ہے so economist اور macro economist پھر forecasting کے ساتھ ساتھ یا forecasting سے زیادہ actually اس بات پر focus کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک interesting quote آپ کو نظر آ رہی ہے کہ an economist is an expert who will know tomorrow why the things he predicted yesterday didn't happen today thank you very much